السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاکھو کروڑو بلکہ لا تطاعت درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جزیز دوستو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت سیاتی مقام مری کی ہیں مری کے حوالے سے کافی سارے دوستوں کے خدشات بھی ہیں لیکن آج تمام خدشات بھی دور کریں گے اور خدشات دور کرنے کے ساتھ ساتھ کیا نومبر میں برباری ہوتی ہے اور مری میں اگر آپ جائیں تو ان اوٹل والوں کے چنگل سے پچ کر کیسے آپ برباری دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی خوبصورت جگہ اور انتہائی مناسب قرائے کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ذلعی انتظامیاں اس دفعہ کیا آپ کچھ خاص کرنا جا رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جب برباری ہوگی تو سیف طریقے سے بلکل محفوظ طریقے سے برباری دیکھنے والوں کے لیے اقدامات جو کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور ویڈیو پوری دیکھنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا آپ کے کمنٹس کا مجھے انظار رہے گا کہ آپ کا سابقہ تجربہ مری جانے کا کیسا رہا اور اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور جو دوست کمنٹ کرتے ہیں ساتھ نام بھی بتایا کریں تاکہ پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ کون صاحب کہاں سے کیونکہ اگلی مری کی ویڈیو میں جو ہوگی اس میں جتنے آل کے کمنٹس ہوں گے ان پہ بھی باجیت لازمی ہوگی تو بلکل جی ٹائم نہیں ضائع کرتے لیکن ساتھ ایک باز روش ہے کروں گا کہ ایک مجھے میسج آیا میرے پاس ریکارڈ ہے ایک بندے نے کہا جی کہ آپ ویڈیو فوراں کیوں نہیں شروع کرتے یعنی کہ دوسرے لحظوں میں وقت یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو دروش شیف پڑھتا ہوں اس کو پڑھنا چھوڑ دیں تو باجان آپ ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں دروش شیف پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے کیونکہ یہی میری کامیابی کا راز ہے اور سب کی کامیابی کا راز بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ آخرت دو جہاں جو ہمارے نبی سرورے کونائن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہوئی ہیں آپ ہی نہیں کی وجہ سے ہیں تو دیازہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ دروش شیف کے بغیر اور میں ویڈیو بناوں گا ہاں کچھ ویڈیو جو انٹریو بغیرہ ہوتے ہیں وہ میری بغیر اس کے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ میں دروش شیف پڑھ نہیں سکتا ہوں میں ویڈیو بنانے سے پہلے باقیدہ تیار ہو کے بیٹھتا ہوں اور پھر وضع کرنے کے بعد دروش شیف پڑھ کر ویڈیو بناتا ہوں چلتے ہیں جی اب اپنی ویڈیو کے جانب یہ زمین بات تھی جو ہوگی سو ہوگی تو مری کے والے سے بتائیں گے یہ نومبر کے مہینے میں برف یہاں مری میں نہیں پڑھتی ہے بلکہ بری میں برف باری کا آغاز دسمبر میں ہوتا ہے اور دسمبر کے آخر میں جا کے ہوتا ہے ہاں بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ زالہ باری کی جو فام ہوتی ہے اس میں مری میں برف باری ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ ملک صاحب آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ مری گلیات میں برف باری ہی جی بلکل ہوئی مری میں نہیں مری سے تھوڑا آگے جو ہماری باڑیاں ہیں باڑیاں سیکٹر اس سے بلکت تھوڑا سا پیچھے کر کے وہاں پر ایک چیز بڑی گوہر کرنے کے بات ہے کہ یہ جتنا بھی علاقہ ہے مری سے لے کے نتیہ گلی تک اس میں پیچز میں برف باری ہوتی ہے اور نتیہ گلی میں آپ کہیں تو وہاں بھی برف باری ہوتی ہے مری میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو وقت ہے نومبر کے مینے میں یہ چھانگلا گلی خیرہ گلی خیرہ گلی ان مقامات پر برپاری ہوتی ہے اور اکثر ہو جائے کرتی ہے اس دفعہ بھی جو برپاری ہوئی جس کی کلیپنگ میں آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ خیرہ گلی کے پاس ہوئی جو کہ ملکل مری سے دس سے پدنا ملک کی ٹرائی پر آگے واقعہ ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رتی گلی میں علسمات اپارٹمنٹ جو ہمارے دوستان ان کی ویڈیو بھی موجود ہے بلکل رتی گلی سے تھوڑا سا اب آکے جائیں گے آگے خیرہ گلی آتی ہے خیرہ گلی کے بعد باڑیاں اور باڑیاں کے بعد کے پی کے کی حدود شروع ہوتی ہے یعنی کہ گلیات شروع ہوتی ہیں پھر آگے کزا گلی ڈنگا گلی اور چھانگلا گلی آتی ہے سب سے زیادہ برباری جو پڑھتی ہے تیز پڑھتی ہے شدید برباری ہوتی ہے وہ چھانگلا گلی کے مقام ہوئی ہوتی ہے اور پچھلی دفعہ بھی جو آدھسہ ہوا تھا وہ گلڈنہ کے مقام پر ہوا تھا تو لہٰذا یہ جان لیں کہ برباری زیادہ جن سے ہی ہے وہ جن مقامات پر ہوتی ہے ان میں یہ جگہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ خیرہ گلی کے پاس کا علاقہ ہے اور یہ اس کے ویوز ہم آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تو یہ جو برباری ہوئی تھی ہے دو دن پہلے کی برباری ہے آج سولہ نومبر ہے اور سولہ نومبر کو جب میں ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ آج سے دو دن پہلے یعنی کہ تیرہ سے چودہ نومبر کی یہ ویڈیو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو لہٰذا یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن مری پراپر میں جو صحیح برباری ہے دیکھ لیں برباری ہوئی ہے لائٹس ہوئی ہے کسی جگہ زیادہ بھی ہوئی ہے دو سے تین ایچ بھی ہوئی ہے اور کسی جگہ یہ اس طرح کی برباری ہے یہ کہنا تو درست ہے کہ اب برباری کا آغاز سیزن کا آغاز ہوا چاہتا ہے کچھ ہو رہا ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ بھی بدلی ہے دیکھیں میرے رب کی شان ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے برف برسا دے جب چاہے جہاں چاہے جو بھی وہ برسانا چاہے وہ برسا سکتا ہے تو بالکل ہی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر جو گیسٹ آوس ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن دینے لگی ہیں کہ دہائی زبردست گیسٹ آوس جو مری سے چند جی پیو سے چند فرلان کے فاصلے پر ہے اور سنی بینک سے اوپر آپ جائیں اور جی پیو کی جانت اس روڈ پر آتا ہے جس کی یہ سی اور اس پارکنگ بھی ہے وہ پارکنگ کا لان جا بھی نہیں ہے وہاں سے پیدل واپ کرتے ہوئے آپ اوپر بڑے ہسانی سے مار روڈ پر بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پر سراج خان صاحب ہوتے ہیں یہ بیسیکری شیخ فضل اکبر صاحب فضل اکبر ہے غالباً نام میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو چلے یہ ان کے فلیٹ ہے اور یہ رنٹ اوٹ پر دستیاب ہے اس کے دو کمریں ہیں ٹی وی لانچ ہے اور بیچ میں کیا کچھ ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ انہی کی زبانی سنیں گے اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا رنٹ کتنا ہے پہلے ذرا یہ ڈیٹیل دیکھ لیں اس کے بعد پھر آگے بعد اجید کریں گے ایل سی ڈی لگا ہے اور یہ ٹی وی لانچ یہ اوپن کچن فری جس میں ہر ساولد موجود ہے یوز کرنے کے لئے برطن سارے پڑھیں یہ کیڑکی ہے بائیر کی طرف یہ الماری اور یہ واشرون اور یہ دوسرا کمرہ ہے یہ بائیر کیڑکی ہے اور یہ دوسرا واشرون اور یہ ہمارے سامنے یہ روڈ آیا ہوگا ہے یہ اوپر سے جی پیو چوک سے جی پیو چوک سے یہ روڈ آیا ہے یہ نیچے سیدھا سنی بینگ گیا ہوا ہے اور یہ ہمارا پارکنگ اور یہ سامنے مسجد بنا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا نظارہ ہے ادھر سے جی دوستو یہ سراج بھئی نے آپ کو فلیٹ دکھا دیا ہے یہ فلیٹ موجود ہے اور یہ سات سے آٹھ زار پیسے لے کر دس سے پنہ زار پیس کا کرایا ہوتا ہے پورے فلیٹ کا جس میں دو کمرے ہیں ٹی وی لانچ ہے کچن ہے ساری چیزیں موجود ہیں اور بٹواری بیٹک ٹی وی کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مناسب بھی کیا جائے گا تو اس طرح کی جو رائش ہے یہ آپ کے لئے سوٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ کی فیملی ہے آپ فیملی کے زیادہ افراد ہے تو آپ کو تو بہت ہی مناسب یہ لگے گا کیونکہ آپ آرام سے آٹھ سے دس بندے اس فلیٹ میں رہ سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کہ جی آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی سی پنڈی جو ڈیسٹرک جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ڈیسٹرک آفس پنڈی ہے کیونکہ ابھی کوسار زلہ ابھی فنکشنل نہیں ہوا ہے تو ڈی سی پنڈی کی طرح تمامی سارے کام چال رہے ہیں تو انہوں نے کیا پلان بنایا ہے وہ ذرا کلپ دکھاتے ہیں ہماری مجبوری ہے شارٹ کلپ دکھا سکیں گے کیونکہ کاپی رائٹ کا چکر ہوتا ہے تو برحال جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جی بالکل دیکھا جئے کہ گزشتہ بارس بھی سانیہ مری میں کئی جانے جنسی ہیں وہ جا چکی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مستقبل میں کیا انتظامات ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ڈی سی راول پنڈی کیپٹن اٹیٹش ہوئے بلی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں مری کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تو آپ لوگوں کو شکریہ دا کروں گا اپنے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ پبلک کی اویرنس کے لیے مجھ سے رجوع کیا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مری انسیڈنٹ کے بعد ہماری انتظامیاں پولیس سب اپنے ٹوز پہ ہیں بڑا انفورچنیٹ تھا لاسٹیئر یہ ایک ڈریزل آیا تھا جس کی وجہ سے اتنی جانوں کا نقصان ہوا ہم نے اس کے لیے سپیشلی اس بار بوٹس پہ پر امرجنسی ٹیمز لگائی ہوئی ہیں ہماری ہیویش جو ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں سنو کی مشینری ہوتی ہے ان کی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں پوائنٹس ہیں ملٹیپل ہم نے فورٹین پوائنٹس ڈیرگنیٹ کیے ہوئے مری میں جو یہ ہماری کلڈنا باریاں روڈ کی اوپر ہے اسی طرح یہ جو ہماری سائٹ والی روڈ ہیں جتنی بھی مری کس راؤنڈن میں پوربند کی طرف جا رہی ہے پی سی کی طرف اور جو ہماری دو ٹوپا سائٹ اور آگے پیچھے جتنی بھی روڈ ہیں جی دوستو یہ آپ نے بات جیت کی بڑے اچھے جسوالات تلسوالات بھی کیے جس میں ہوتلوں کے قرائے ان سے لے کر ساری باتیں کی گئیں اور ڈی سی پنڈی نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہایا کہ اس بات کو ہم بلکل پرفیٹ کریں گے کہ بلکل مشینیں کام کریں گی جب پڑے گی تو ہم روڈ کلیر کرکیں گے اور ساتھ ساتھ ہوتل اسیسیشن کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی جس میں نے بتایا ہے کہ ایسی اس دفعہ پچھلی دفعہ بھی جو بات جیت ہوئی شاید کوئی کھا دکھا کوئی واقعہ ہوا ہو لیکن میکسیمم یہ لوگوں کی باتیں ہیں جن کو جو کہ پروف نہیں ہو سکی ہیں لیکن یہ ان کا پوائنٹ او ویو تھا لوگوں کا اپنا پوائنٹ او ویو ہے نہ صرف اس واقعے میں بلکہ پہلے بھی ایسے وہ تدد واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہماری میں لوٹ کسوٹ میں مصروف یہ آٹلوں کا جو بعض ہوتل میں سارے ہوتل تو نہیں لیکن کچھ ہوتلوں کے لوگ اس میں ملاوث رہی ہیں بارکہ آپ جیسے دفعہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا لیکن اس کے لئے تیاریاں بڑی کی گئی ہیں اور بڑے انتظامات کی گئی ہیں یہ تو آپ جب برف پڑے گی اور آلات بنیں گے تو پھر پتہ لگے گا اللہ نہ کرے کہ ویسے آلات ہوں جو کہ پچھلے سال ہوئے تھے اور جتنے بھی پچھلے سال کے حادثے میں اس میں سے رخصت ہونے والے ہیں ان صاحب کے لئے ہم دعای مغفرت کرتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ لکھم دو شریعت دفعہ کل شریعت پڑھ کر ان کے لئے دعای مغفرت کیجئے گا اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے لازمی دعا کیجئے گا بلکہ لی مری کے حوالے سے مزید بھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو تعدادرین اپ ڈیٹ سے باخبر رکھیں بہر کاف مری میں جو تین و چار سوال تھے وہ سارے سوالوں کے جو آپ میں نے دے دیئے ہیں اب دسمبر میں کیا کچھ ہوگا دسمبر کے حوالے سے بارپاری کے حوالے سے جتنے بھی سارے مقامات ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ ساری انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہوگی ہے لیکن ساری باتیں بتانا بڑی ضروری تھی اس کے کافی سارے لوگ سوالات کر رہے تھے اب میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ مجھے کمنٹ کر کے اس کا ریپلائی بھی کرتے ہیں اور سوال دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ آپ کا مریمت جربہ کیسا رہا آپ کلاس ٹائم اپنے نام کے ساتھ بات جیت کریں اجازتیں پاکستان زندہ بات پاکستان پیندہ بات جیتے رہیں خوچ رہیں عباد رہیں اللہ حافظ